میرے رب کی قسم اللہ کو پا کر میں ناکام نہیں اور میرے رب کی قسم اللہ کو ناراض کر کے میں کامیاب نہیں ہوں لیکن اگر میں نے اللہ کو کھو دیا میں ہارا ہوں میں ہار گیا میں ناکام ہوں یہ انسانی تاریخ اس پر گواہ ہے حسین کربلا میں زباہ ہو گئے بچوں کے ساتھ لیکن اللہ نے کامیابی کا سہرہ ان کے سر پہ سجائے تاریخ نے کامیابی کہا ان کی گلے میں ڈالی یزید تین برعظم کے بادشاہ بن کے بڑھا لیکن تاریخ نے ساری دنیا کی سیاہی ان کے موں پہ مل دی ساری دنیا کی ناکامی کے جوتے ان کے گلے میں ڈال لیے اور ان کے نام بھی نفرت کا نشان بنا لیے گئے ان کا نام موں پہ آتا ہے موں کڑوا ہو جاتا ہے لیکن وہ تو جیتے ہوئے ہیں وہ کیسے ظلیل ہو گئے ہیں یہی میرے رب کی تقدیر اور فیصلہ ہے اور حسین تو زباہ ہو گئے چھوٹے بچے بھی نہیں چھوڑے دو سال کے دلہ کے بھی گلے کے تیر پار کر دیا اور کٹا ہوا سار ابن زیاد کے سامنے پڑا ہوا ہے اور موں پہ چھڑیاں مار رہا ہے وہ کہہ رہا ہے میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا مرنے کے بعد بھی ایسا چمکتا چیرہ میں نے آج تک نہیں دیکھا اور پھر موں پہ چھڑی ماری تو ابو برزہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو گئے رونے لگے کہا بدوقت چھڑی ان ہونٹوں پہ مت مار میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے ان ہونٹوں کا خوصہ دیکھتا ہے میں نے ان ہونٹوں پہ لیکن نبی کے ہونٹوں کو لدن تکھا ہوا ہے نہ کر یہ کام میرے بھائیوں بہنوں اللہ کو ڈھونڈو اللہ کو اللہ تمہارا ہے جہاں مرضی رہو کامیابی موارک میرے نبی کی زندگی میں نماز جعلت خورت عین فی السلا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے تو میرے نبی نے جاتے ہوئے کہا تھا السلا السلا میری امت نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا نموے فیصد چھوڑ دی اگر یہ چھوڑنے کی چیز ہوتی تو کربلا میں حسین کے ذن میں تھا چھوڑ دیتے جب تلواریں جگر کارٹ رہی تھیں اور بچوں کے سر اڑا رہی تھیں اور ظہر کی نماز کا وقت داخل ہوا جمعہ کا دن تھا تو یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کے نبی نے کہا جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین وہ نہ پڑھتے نماز ابھی تو موت سر پہ کھڑی اور اللہ کے نبی آئے میں لینے کے لئے جنگ سے پہلے نید آگئی تو آنکھ کھڑی تو ہنس پڑے تو بہن زیرم نے پوچھا بھائی یہ کوئی ہنسنے کا موقع ہے آہا ابھی خواب میں اللہ کے نبی کو دیکھا ہے فرما رہے ہیں بیٹا میں لینے آ چکا ہوں تو اب چھوڑ دیتے لیکن اگر چھوڑتے تو ان کی ذات کو کوئی نقصان نہ تھا ہمیں میسج ادھورہ ملتا اور میسج پہنچانا تھا کہ زیر خنجن بھی یہ پیوام سنایا ہم نے نماز کربلاؤں میں بھی نہیں چھوڑیا سکتی تو جاب اور شاپ کی کیا حیثیت